اسلام علیکم دوستو میں ہم آپ کا بھائی کانان شبیق آج تھوڑے سے دیترین ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آیا ہوں آج تھوڑی سی کبوتر کی آنکھ کے بارے میں انفرمیشن ڈسکس کریں گے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر انفرمیشن کسی ہے تو اوصلہ افضائی کریں اور اگر کوئی ایسی معلومات ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پہ آپ ڈائریکٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں 0300 5230 585 پہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کا بٹن دبا دیں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک جائیں جزاکم اللہ خیر آگے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہر بندے کا ایک اپنا اپنین ہے ویسے یہ جو کبوتر بازی کا شوق ہے یہ ہے ہی ایسا کہ ہر ایک چیز نہیں آ رہی ہے جس کی جو ابزرویشن ہے جس چیز میں جو کامیاب ہو گیا وہی اس کی تھیوری بن گئی ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ ساری کبوتر بازی میں آنکھ دیکھنے کے لیے کب آنکھ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن کچھ مکتبہ فکر ایسا بھی ہے کہ آنکھ سے جو ہے نا نسل اس کی اڑان اس کی سید اس کی چیزیں بہت ساری چیزیں کنفرام ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے زیادہ تر شوقین جب کبوتر لیتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں چیک کرتے ہیں جن میں سے آنکھ سب سے پہلے چیک کی جاتی ہے پھر پروں کا سٹرکچر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی چونچ دوم پنجے یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں تو ہر شوقین جو ہے وہ تقریباً آنکھ کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اب دیکھیں میں اس معاملے میں زیادہ علم تو نہیں رکھتا لیکن کچھ ڈسکرپشن میں میں آنکھ کے جو ہے وہ متعلق چیزیں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگ کو امید ہے کہ وہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے اب اس میں دوستو دیکھیں ایک مکتبہ فکر ہے ہائی فلئر ٹھیک ہے وہ لوگ تو ٹھیک ہے ان لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سوام بھی دیکھتے ہیں پرواز بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مکتبہ فکر ہے لو فلئر ٹھیک ہے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آنکھ سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کی پرواز بغیرہ کا اندازہ کار سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پرندہ اڑنا چاہیے اڑ گیا کبوتر اچھا ہے اگر نہیں اڑا تو اگر اس کی آنکھ اچھی بھی ہے تو کیا فائدہ آج کے آور ویو میں میں تھوڑا سا جرنل ہی ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں کبوتر کی آنکھ میں دو رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا رنگ نہیں ہوتا پہلا رنگ جو ہوتا ہے ہر صورت میں ہوتا ہے اسے ہم کبوتر بازی کی زبان چلو انگلیش ورڈز نہیں یوز کرتے پیپل وغیرہ یا کوئی اور بٹ یہ ہے کہ پہلا رنگ ہوتا ہے اور جیسے ہم کبھی کہتے ہیں تل پتلی یا نور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گرد ایک رنگ ہوتا ہے ایک رنگ آپ کے بار جہاں آئیس ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے اب جو پہلا رنگ ہوتا ہے جس کو ہم تل پتلی یا نور کہتے ہیں اس کے اندر کئی رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب رنگوں کے حساب سے اس کی آنکھ کی بناوٹ اس کی جو ہے نا پرواز کا حساب کتاب ایکسپارٹ اور استاد لوگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس رنگ کے اندر نور اور چیزوں باقی سٹرکچر جو آنکھ کا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو غور سے دیکھا جائے ٹھیک ہے اور جو چیزیں آپ کو اس میں آپ نے پہلے تے کی ہوئی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں سے ہی سچ ہو سکتی ہیں دوسرا رنگ جو ہے وہ آنکھ جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ صرف ایک آنکھ کی حدبدی اور حد بندی اور آنکھ کو جو ہے نا وہ محفوظ رکھنے کے لیے باہر کی بال کا رنگ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسا خاص چیز نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو آنکھ کی بناورٹ آنکھ کی خوبصورتی اور آنکھ کا باقی اندازہ ہو جائے گا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آنکھ کی بناورٹ اور آنکھ کی ساخت کے بارے میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کئی آنکھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو تیبت ہے اپنے رنگ ودلتی رہتی ہیں حتی کہ پانچ رنگز تک چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ چیز ہے کہ پانچ رنگ پانچ تہہے پانچ سطحیں نظرانی شروع ہو گئیں تو وہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ برڈ کتنی بریڈز کے ساتھ کراس ہو کے نکلا ٹھیک ہے اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دو نسلے ملیں تین نسلے ملیں تو وہ ہر ایک بریڈ کے ساتھ جب برڈ کراس ہو کے پیور برڈ بنے گا ایک نئی سپیشی بنے گی تو وہ اس میں اپنا ایک رنگ چھوڑتا جائے گا اور یہ بھی کوئی احتمی چیز نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے کے لیے آپ کو بہت گیری نظر چاہیے ہوگی کہ اس آنکھ کے اندر کیا کچھ لے کے آ رہی ہے قدرت اور کیا کیا نشانیاں ہمارے لیے چھوڑ رہی ہے قدرت کہ ایک پرندے کے اندر ویجوال سگنیچر نظر آنے والی نشانیاں چھوڑ رہی ہے تو وہ ان کو ہمیں سمجھنا ہے جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے اقل والوں کے لیے نشانیاں ٹھیک ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں اب ان کو دیکھنا ان کو سمجھنا ہم نے ہے تو آج کی ڈسکیشن زیادہ آنکھ کے رنگز پہ تھی ٹھیک ہے آنکھ کے رنگز آنکھ کی بہت سی چیزوں کو واضح کار دیں گے جب آپ آنکھ کی حد بندی کار لیں گے تو اس کے بعد آگے آپ آنکھ کو مزید سمجھیں گے ٹھیک ہے تو آپ پہلے سب سے آنکھ کے رنگز کو دیکھیں کبوتر کی آنکھ کی رنگز کو دیکھیں وہ جتنے کلیر ہوں گے جتنے ہچے ہوں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کو آنکھ سمجھنے میں اور کبوتر کو سمجھنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی آپ اس کو غور سے دیکھیں ٹھیک ہے اس کو سمجھیں تو آپ کو اس کی پچھلی کراس بریڈز کا بھی اندازہ ہو جائے گا جب آپ ایکسپرٹ ڈیول پہ پہنچتے ہیں استاد بنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ زیرہ کے ساتھ کراس کرائیں گے وائٹ کلر کے بلیک کلر کے فلان کلر کے ساتھ فلان نسل کے ساتھ کراس کرائیں گے تو آنکھ میں اس طرح کا رنگ بنتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک کمپلیکیٹڈ سی سائیکل ہے ٹھیک ہے اور آپ جب اس چیز کو پڑھتے جائیں گے تو سمجھتے جائیں گے جزاک اللہ